عوض بلائی منشہ اتوان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظلفکار علی ببر ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ گولڈ کے ریٹ اپ ہو رہے ہیں اور یہ دو لاکھ کو ٹچ کر جائیں گے جنوری کا مہینہ کراس کرنے کے بعد تو ایسا ہی ہو رہا ہے لیکن یہ کہ آج ہمارا موضوع یہ نہیں ہے اسٹاک ایکسچینج کی گرتیوی صورتحال ہے اگر آپ اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی مندی رہی اور وہ چالیس ہزار کی حد بھی نہ برقرار رکھ سکا اس کی جو بنیادی وجہ تو بہت ساری ہیں لیکن ایک جو وجہ سب سے بڑی سامنے آ رہی ہے انٹریسٹ ریٹ جو کہ بڑھنے کی افوائیں چل رہی ہیں کہ نئی منیٹری پالیسی آ رہی ہے اور انٹریسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے سرمایہ کار گیر یقینی کی صورتحال کا شکار ہے عام زبان میں اگر اس کو کہا جائے کہ انٹریسٹ ریٹ کیا ہوتا ہے تو اس کو میں سیدھے الفاظ میں یوں سمجھاؤں کہ جو شرائع سود ہوتی ہے بینکوں کی اس کو کہا جاتا ہے انٹریسٹ ریٹ لیکن جب یہ بڑھتا ہے تو ملکی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے یہ ہم کوئی خوشی سے نہیں بڑھاتے یا ہماری حکومت ہے یہ آئی ایم ایف کے کہنے پر بڑھایا جاتا ہے اب آپ یوں مثال لے لیں کہ اگر انٹریسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو اس میں جو لوگ ہیں ڈپوزٹ زیادہ کرواتے ہیں اور بزنس کی طرف کم جاتے ہیں اگر کسی کے پاس منی سیف رکھی ہوئی ہے اور پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام خود نہیں کرنا چاہتا بزنس کہیں ان سے انویسٹ کیے ہیں تو وہ سوتا ہے کہ بینک کی طرف جاؤں یہ سیف بھی رہیں گے نسبتا جب میں نکلوانا چاہوں نکلوانا سکتا ہوں اور ایک ہینڈسم قسم کا امانٹ مل رہا ہے بے شک کاروبار کی نسبت کم مل رہا ہے لیکن پھر بھی اچھا خاصا اتنا مل رہا ہے کہ گزار ہو رہا ہے عام طور پر جس کی پینشن ہوتی ہے یا جو لوگ بیوائیں ہوتی ہیں عام طور پر خواتین یا کوئی چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا معذور ہوتے ہیں یا بہت سے ایسے لوگ جو کمزور ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے کمزور افراد جن کو انتہائی شریف ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے ویسے تو ہم سب شریف ہیں جو سوتے ہیں کہ ہمارا پیسہ نہ ڈوب جائے مثال کے طور پر کاروبار میں اگر ان کو پچاس ہزار روپا مینہ آ رہا ہے اور بینک سے ان کو دس ہزار بھی آ رہا ہے تو وہ اس کو فوقیت دیتے ہیں دوسری جانب دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ بینک سے لون نہیں لے پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب حساب لگاتے کلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا سادہ تو سوت دینا پڑے گا بینک پر اور ہم کاروبار نیا سٹارٹ کریں یا کاروبار کو اس کو بڑھائیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اتنے پیسے تو ہمیں بینک میں چلے جائیں گے چلو رہنے دو پھر بعد میں دیکھیں گے تو ملک کو دونوں صورتوں میں نقصان ہوتا ہے اور ترقی آفتہ جتنے بھی ملک ہیں آپ کے ویسٹ کے انکلوڈنگ امریکہ یا امریکہ کے سائٹ جو بھی میں نے ویسٹ کا ہے یورپ کے جتنے بھی ملک ہیں آپ انگلینڈ لہنے جرمنی فرانس یا جاپان تک ایوین ایشیا کے ملک ان میں انٹرسٹریٹ انتہ ہی کم ہے بہت کم ہے تو اسی وجہ سے وہاں کی ایکانومی گروہ کرتی ہے اور وہاں پہ جو ہے نا لوگ اس طرح جس طرح ہمارے میں بینک ڈپوزٹ کر کے لوگ سرٹیفیکٹ کھرید کر اور اس طرح ہمارے بزنس کے طور پر اس کو یوز کیا جاتے ہیں وہاں پر ایسا نہیں کیا جاتا وہاں پر بہت اور طریقہ ہے اور اس کی وجہ سے آپ ماں کی خوشحالی ماں کی ترقی دیکھتے ہیں خیر اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ایک میجر وجہ یہ بھی ہے اگر آپ کو ہمارے چینل پسند آ رہا ہے تو اس کو کنٹینیو کریں آج کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ کٹ کر کے دوسرا